بسم اللہ الرحمن الرحیم جن لوگوں کو بواسیر کا مسئلہ ہو جائے وہ گڑھ والا شربت بنا کر پی لیا کریں بواسیر کا مسئلہ انشاءاللہ فتم ہو جائے گا پیدل چلنے سے آپ کبھی بیمار نہیں ہوتے اسی لیے روزانہ تیس منٹ کی ووک ضرور کرنے چاہتے ہیں صبح جلدی جاگنے میں آپ کے بدن میں طاقت قائم رہے گی رات کے وقت چار بادام کھا کر سو جایا کریں چہرے کی جلد چمکدار اور صاف رہتی ہے علم حاصل کرنے میں جلدی کیا کریں زندگی میں کبھی ناکامی کا موں نہیں دیکھیں گی دنیا میں اہم چیز خود سے محبت کرنا ہے اسی لیے خود سے محبت کیا کریں جب آپ خود سے محبت کریں گے تب ہی لوگ آپ سے محبت کریں بچے ہوئے سالن کو گھر کی چھت پر پھینکنے سے گھر میں آسیب آنے کا ستشا ہوتا ہے سفید چاول کھانے والے بندے کے چوڑوں کے درد میں اضافہ ہوتا ہے اُبلے ہوئے چاولوں کا پانی سر میں لگانے سے بال لمبے گھنے چمکدار ہو جاتے ہیں باجرے کی روٹی کھانے سے مردانہ طاقت میں اضافہ ہوتا ہے جن عورتوں پر چہرے پر غیر ضروری بال ہوں انہیں چاہیے کہ روزانہ چہرے پر لیموں کے چھل کے مسل لیا کریں غیر ضروری بال بہت جلد ختم ہو جائیں گے شام کے وقت کیلہ کھانے سے سینے میں بلغم پیدا ہوتا ہے نیم گرم دودھ میں شہر شامل کر کے پینے سے دماغ طاقتور ہوتا ہے کچھا شلجم چھل کے سمیت کھانے سے حازمہ ٹھیک ہو جاتا ہے املی کھانے سے پاخانہ کھل کر آتا ہے جن بچوں کی چھوٹی عمر میں نظر کمزور ہو جائے ان کی آنکھ میں چھوٹی مکھی کا شہر ڈال دیا کریں نظر تیز ہو جائے گی حکیم فرماتے ہیں کہ کشمش ایسا دانہ ہے جس کو روزانہ استعمال کرنے سے بے حد فوائد ہے خجور کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے حازمہ خراب ہو جاتا ہے تلسی کے پتے چھبانے سے پشاپ کی جلن سے ارام ملتا ہے عورتیں گھر نے چکوترے کی سبزی بنائیں موک کی جھوریاں نہیں آئیں گی چلغوزے مہنگی چیز ہے مگر روزانہ دس عدد کھانے سے حوت وات مدافعت میں اضافہ ہوتا ہے پالک سے سانس کی نالی اور پھپڑوں کی خراش دور ہوتی ہے اور بلغم کو پتلا کر کے فارغ ہونے میں مدد دیتی ہے پیاز میں شامد فولات خون کی کمی کو دور کرتا ہے تازہ خون پیدا کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ پیاز کا ارد پالوں پر لگانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں اگر آپ اپنی زندگی میں خوبصورت ہونا چاہتے ہیں اپنی جلد کو جھوریوں سے پاک رکھنا چاہتے ہیں رنگت دکھارنا چاہتے ہیں تو آپ ایک ٹوٹ کا آزمائیں آپ کو ساپ دن کی اندر اندر ہی فرق آنا شروع ہو جائے گا آپ نے کیا کرنا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے سات عدد کشوش پانی میں بھگو کر رکھ دیں اور پانی کو ڈھک دیں کھلا نہیں چھوڑنا اور صبح اٹھتے ساتھ ہی نہار مو وہ سات دانیں جو کہ پانی میں پھول چکے ہوں گے ان کو آہستہ آہستہ چبا چبا کر کھا لیں اور جس پانی میں رکھے تھے وہ پانی آپ نے پی لینا ہے اس سے آہستہ آہستہ آپ کے چہرے کا رنگ خوبصورت ہو جائے گا گال سرخ لال سفید ہو جائیں گے چہرے کی رنگت اتنی خوبصورت ہو جائے گی کہ خون نظر آئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے دانتوں کے مسائل حل ہوں گے دانت آہستہ آہستہ چمکتار ہونا شروع ہو جائیں گے بلڈ پریشر کے مریض ہے تو بلڈ پریشر کنٹرول میں رہے گا اس کے علاوہ ہڈیوں کا جوڑوں کا جو مسائل ہوتے ہیں وہ آہستہ آہستہ دور ہونا شروع ہو جائیں گے آپ کے بدن میں بھوڑے جیسی طاقت پیدا ہو گی قبض اور میدے کی تیزابیت کو بھی دور کرتی ہے یاد رکھیں اتنا مفید ٹوٹ کا ہے جو کہ آپ کی آسابی کمزوری کو بھی دور کرتا ہے آپ کے پٹھوں کو بھی طاقت ملتی ہے اور آپ جوان خوبصورت ہو جاتے ہیں اور کیا چاہیے اسی لیے آپ کو چاہیے کہ یہ والا ٹوٹ کا اپنی زندگی میں ضرور شامل کریں اور کچھ دن کر کے دیکھیں آپ کو مہینے کے اندر اتنا فرق مرتا چلے گا کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے اگر بال کالے کرنا چاہتے ہیں تو سرسو کے تیل میں بکری کا دودھ ملا کر بالوں پہ لگا لیا کریں بال کالے ہونا شروع ہو جائیں گے اگر نین بہت زیادہ آتی ہو تو ادرک کو پانی میں ملا کر پی لیا کریں لوز موشن کا مسئلہ ہو تو کیلہ اور دہی کو ملا کر کھا لیا کریں دن میں آٹھ گلاس پانی پینے سے انسان جسمانی طور پر فٹ رہتا ہے گردے اور مسانے بھی تندرس رکھتے ہیں ڈیئر بیوئرز ہمارے چینل کو سبسکرائب کردے شکریہ موسیقا